السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم بارک علی محمد وعالی محمد کما بارکتا علی محمد وعالی محمد انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہم انہا نسعالوکا علما نافیا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین خالق کائنات تیرے بے پناہ احسانات میں بہت بڑے احسانات میں سے ایک احسان اللہ تو نے ہمیں شریعت محمدی جیسا کامل دین عطا فرمایا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ بار شکر ہے الحمدللہ ریسپیکٹڈ آفیسرز تقابل عدیان کے سلسلے میں لیکچر نمبر گیارہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج حاضر ہیں آج کا جو لیکچر ہے اس کے اندر جینمت کا جو ہے وہ تعرف کروایا جائے گا تو اس سے پہلے کہ ہم آج کی کلاس کا آغاز کریں گزشتہ کلاسز کو انٹر لنک کرتے ہوئے گزشتہ کلاسز کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں مس امارا امارا بیٹیا آپ نے چار سوالات کے جوابات دینے ہیں پہلا سوال ہے بیٹے آپ سے یہ بتائیں گوتم بدھ کے جو پیروکار ہیں ان کو کون سے دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے جی سر السلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ سر ایک اپاسک ہے اور دوسرا بکشو ایک بکشو ہے اور ایک اپاسک ہے درست ہے جی دوسرا سوال بیٹے یہ بتائیں کہ تری ویدیا اور تری کائیا میں کیا فرق ہے سر تری وید تین وید اور تری کائیا جو ہے یہ بودھ کے تین صورت ہے ویری گوٹ جی تری ویدیا سے مراد تین وید ہیں اور تری کائیا سے مراد بدھ کی جو تین حالتیں بدیزم میں مانے جاتی ہیں بلکل ٹھیک ہے جی شاہ باش اچھا بیٹے یہ بتائیں کہ بدھ مت کی جو مذہبی کتاب ہیں وہ کس نام سے جانے جاتی ہیں تری پتک تری پتک یا تری پتک کا بلکل درست ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں فرمائے آمین جی نیکس سوالات کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں مس مزدلفہ اکبر کو مزدلفہ بیٹے السلام علیکم ورحمت اللہ کی برکتات اچھا بیٹے یہ بتائیں کہ گوتم بودھ کی بیوی کا کیا نام تھا یہ شدرہ یہ شدرہ اچھا یہ بتائیں کہ فلسفہ یوگ کا بانی کون ہے یہ اگر آپ کو یاد ہو یہ جتنے بھی ہمارے پاس فلسفے تھے ہم نے ہندو مرک میں پڑے تھے آپ کے پاس سپیکر ہونے بیٹے اس کو ذرا پلیس پڑھیں فلسفہ یوگ کے بانی پیتانجلی ہے جی بلکل ٹھیک ہے اچھا بیٹے اگرہ سوال ہے آپ سے یہ بتائیں کہ حق پرکاش کا موضوع کیا تھا اور اس کے مصنف کون تھے دیانند سرسوتی نے کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا ستیارت پرکاش اس کے اندر اس نے ہندووں کی اپنی ایک فقی تنظیم بنائی اور اس کے اندر فقی اصول بیان کیے اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر چند اعتراضات بھی تھے اور انہی کے جواب میں مولانا سناولہ عمرت سری نے حق پرکاش کے نام سے کتاب لکھی تھی جس کے اندر ان موضوعات کو زیر بحث لیا گیا تھا بلکل درستہ جی تینکیو بیٹے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں مس ملائکہ صدف ملائکہ بیٹے اگلے سوالات آپ سے ہوں گے بیٹے دو سوال مس ملائکہ یہ بتائیں وید کے لفظی معنی کیا ہے اور ان کا مرکزی موضوع کیا ہے وید سر اس کے لفظی معنی تو گیان علم کے ہوں ٹھیک ہے اور ان کا مرکزی موضوع کیا ہے سر ان کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ یہ اپنے جو خدا ان کو جو گئی تو جارا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے وید کے لفظی معنی میں علم اور گیان ہیں اور اس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ دیوتاؤں کی تعریفات ہیں بلکل ٹھیک ہے جی اچھے یہ بتائیں کہ تری مورتی میں سب سے کم کون پوجا جاتا ہے سر انگی برحمت تری مورتی تین خداوں کا تصور ہندو مت میں ہے تو ان میں سب سے کم جو پوجا جاتا ہے اس دیوتا کا نام برحمت ہے بلکل درستہ جی تینکیو بیٹے اچھے جس کے بعد حافظ سمیر صاحب ہے حافظ سمیر آپ اگلے دو سوالوں کے جواب دیں گے یہ بتائیں کہ کون سی ہندو دیوی فنون لطیفہ کی دیوی مانی جاتی ہے ستہ کالی ماتا نہیں جی کالی دیوی نہیں وہ شیو کی بیوی ہے یہاں پہ بات ہو رہا ہے فنون لطیفہ امن کے لحاظ سے امن کا ایک شاہکار تھا اور یہ اصل میں سرسوتی جو برحمہ کی بیوی کے نام سے جانے جاتی ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ فنون لطیفہ کی دیوی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اگلہ سوال ہے آپ سے سمیر صاحب یہ بتائیں تری ویدیا سے کیا مراد ہے تری ویدیا تین وید جی ہندووں کے اندر چار وید مانے جاتے ہیں ان میں سے اگر اتھر وید کو نکال دیا جائے تو دیگر تین ویدوں کو ملایا کر تری ویدیا یعنی کہ علوم سلاسہ کہا جاتا ہے اچھا جی اس کے بعد آخری دو سوالوں کے جوابات کے لیے میرے ساتھ ہیں سائمہ پروین سائمہ بیٹی سلام علیکم ورحمت اللہ سائمہ بیٹی آخری سوالات آپ کی طرف ہیں یہ بتائیں کہ عقیدہ تناسخ کیا ہے عقیدہ تناسخ یہ سر روح کا حلول کا جنم دفارہ اس کا کسی اور روح میں آنا یہ ہندووں کا عقیدہ ہے ہندومت کا بنیادی عقیدہ عقیدہ تناسخ جس کے آواغون اور جونی چکر بھی کہتے ہیں اس کے اندر بار بار جنم لینے کا جو سلسلہ ہے اس کو کہتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے آخری سوال بیٹے آپ سے یہ بتائیں کہ نروان کا جو حصول ہے وہ کون سے طریقے سے ممکن سمجھا جاتا ہے یہ نروان بنیادی طور پہ تو تعلق رکھتا ہے بودھمت سے اور بودھمت کے اندر نروان کو حاصل کرنے کے جو طریقے کار ہیں جو حصول بنائے گئے ہیں ان کو اشٹانگ مار کے نام سے جانا جاتا ہے یہ گزشتہ کلاسز میں ہو چکے ہیں چلیں جی بہت بہت شکریہ آپ سب کا تو آگے شروع کرتے ہیں ہمارے بیٹے اپنا کیم بند کریے بیٹے یہ بیچوں خیال کریے گا اپنا ویڈیو کیم بند کریں جزاک اللہ بیٹے اچھا جی آگے موو کرتے ہیں بیچے آج کا ہمارا جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ آج کے لیکچر کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت کے ساتھ ایک نیا مذہب جو ہے وہ زیر مطالعہ آئے گا اور آج کا مذہب جین مت ہے تو آج انشاءاللہ ہم جین کا تعارف کریں گے اور اس کے بانی کا بھی تعارف کریں گے جین مت کے حوالے سے بھی تذکرہ ہوگا اور جین مت کے معروف فلسفوں کا عقیدوں کا فرقوں کا سارا تعارف کروائیں گے ساتھ ساتھ پھر جین مت کے جو مقدس عدب ہے ان کی کتابوں کا تذکرہ ہوگا اس کے بعد پھر حسب روایت باس پیپرز میں جنرل علوم میں کتاب نامے میں دنیا کا ایک چکر بھی دگائیں گے اور اس کے بعد زبانی ٹیسٹ بھی ہوگا اور ساتھ میں آخر میں ایک موضوعاتی وضاحتی نشست بھی رکھی جائے گی تو چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہندو مت کے اندر جو براہمن مت تھا جن کے براہمن کی جو براہمن کی جو بڑی فضیلت بیان کی جاتی تھی اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا استحصال ہوتا تھا تو اس نویت پہ دو مذاہب جو ہے ان سے الگ ہوئے مطلب انہی سے جنم لیتے ہوئے انہی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہوئے لوگوں نے اپنی تعلیمات کا پرچار کیا تھا ان میں ایک تو بدھ مت تھے اور دوسرے جین مت تھے تو آج ہم اسی حوالے سے جین مت کا تذکرہ کریں گے تو اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسے بدھ جو ہے گوتم بودھ ان کی شخصیت بھی پہلے ہندو تھی اسی طرح جین مت کے اندر جو مہاویر کی شخصیت ہے وہ بھی پہلے ہندو تھی اب انہوں نے ہندو اسطلاحات میں سے چند ایک ایسی چیزوں کو اسلام میں بدلا اور اسی اعتبار سے اپنی تعلیمات کا پرچار کیا تھا سب سے پہلے بات کریں گے یہ جو لفظ جین ہے اس کا کیا مطلب ہے اصل میں اس کے لفظی معنی اگر دیکھے جائیں تو یہ کسی فاتح کو کہتے ہیں غالب آ جانے والی شخصیت کو کہتے ہیں اب جین مت کے جو اکابرین ہیں ان کے مذہبی جو پیش ہوا ہیں انہوں نے اس نام کو جو ہے وہ اپنے لئے رکھا تھا اس وجہ سے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنے سفلی جذبات کے اوپر مکمل غلبہ پا لیا ہے وہ اپنی خواہشات کے اوپر پورا جو ہے وہ کہلے کہ قبضہ کر چکے ہیں اب ان کی خواہشات ان کو برائی کی طرف نہیں امادہ کر سکتی تو اس ہے حوالے سے اچھا اس کے حوالے سے ایک لفظ تیرتھ بھی استعمال ہوتا ہے اس کو تیر تھنکر کے طور پر بولتے ہیں اس کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ دریا کے کنارے کھڑے ہونے کی جو جگہ ہے جو جینی ہے نا یعنی کی جین مت کی ماننے والے ان کا خیال ہے کہ اس وقت چوبیس مشہور جینہ جو ہے یعنی کی جین جینہ اس کو کہتے ہیں اس دنیا میں آ چکے ہیں جن میں سب سے جو پہلے جینہ تھے جو آئے سے کوئی لاکھوں سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے یہاں پہ ایک اختلافی نکتہ بھی آپ کے صاحب نے بیان کر دیتا ہوں یہ جو چوبیس تیر تھنکر ہیں نا ان کے آنے کے لیے بعض مولفین تو یہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں چوبیس تھنکر آتے ہیں تیر تھنکر آتے ہیں گویا کائنات کا جو نظام ہے اس کو مختلف عدوار میں تقسیم کیا گیا اور ہر دور میں چوبیس جو تیر تھنکر ہیں یہ جینہ ہیں وہ آتے ہیں جیسے کہ دنیا کے بڑے مذہب میں ڈکٹر عماد الحسن صاحب ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ موجودہ جو دور ہے نا اس کو سیرینی دور کے اس سے پہلے والا جو دور تھا اس کا تیر تھنکر سبا تھا اور اس کا چوبیس وا اور آخری تیر تھنکر جو ہے اس کا نام مہاویر تھا جو اس سے پہلے گزر چکے اور اس دور کے بعد مہاویر کے بعد اب تک کوئی تیر تھنکر جو ہے وہ نہیں آیا اب یہاں پہ دو چیزیں یاد رکھنی ہیں جو پیپر کے لیے ہیں پہلی بات جین کا لفظی معنی ہوتا ہے فاتح غالب چونکہ یہ اپنی نفسیات کے اوپر اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر قابض ہو چکے ہوتے ہیں فاتح ہوتے ہیں اس لیے ان کو جین کہتے ہیں جینہ کہتے ہیں تو یہاں پہ ایک نقطہ ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے زندگی کو جسے ہم نے برہمن مت میں پڑھا تھا کہ وہ برہمن اپنی سو سالہ زندگی کو چار عصتوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی اپنی کائنات کا جو دور ہے اس کو مختلف عصتوں میں تقسیم کیا اور ہر دور جو ہے اس کے اندر ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ تقریباً چوبیس جو مسلح ہے نا وہ آئیں گے تو اس اعتبار سے جو سب سے ابھی گزشتہ جو دور ان کا گزرا ہے نا جس دور کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے جینمت کا تو کہتے ہیں کہ جینمت اپنے دور کے اندر جو آخری تیر تھنکر تھے یا آخری مسلح تھے نا وہ جین تھے ان کے محاویر تھے تو اسی اعتبار سے پھر ہم ان کا ذات کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو اس کے بانی ہیں وہ کون ہیں تو جینی روایات جو ہیں نا ان کے مطابق اگر دیکھیں تو چوبیس وان جو تیر تھنکر تھا یا چوبیس وان جو مسلح تھا اس کا نام تھا محاویر جینمت کے بانی ہے اصل نام تو ان کا وردمان تھا وردمان لیکن محاویر کے نام سے یہ جانے جاتے تھے اچھا یہ محا کا معنی پیچھے محا بھارت میں بھی پڑھ چکے ہیں محا یان میں بھی پڑھ چکے ہیں تو محا کا معنی ہوتا ہے کیا کہتے اس کو بڑا اور ویر ہندی میں کہتے ہیں بہادر کو تو محا ویر کا مطلب ہوگا بڑا بہادر بہت بہادر اصلی نام ان کا وردمان تھا پٹنا کا ایک علاقہ ہے یہ بھی کھشتری گرانے سے تعلق رکھتے تھے پانچ سو چالیس قبل مسیح میں عمادل و سنزاد صاحب نے اس کو پائن سو نینانوے کہا ہے اور بعض نے پائن سو چالیس کہا ہے یہ نہیں کہ یہ چھٹی صدی قبل مسیح کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے ان کے والد کا نام سرہاوتہ یا بعض اس کے والد کا نام صدارت بھی لکھتے ہیں اور والدہ تھی ان کا نام ترشالہ تھا ٹھیک ہے جی دو نام بتائیں میں نے والدہ ان کے حوالے سے والد کا نام سرہاوتہ یا صدارت اور والدہ کا نام ترشالہ ٹھیک ہے یہ اس کے والدہ تھے اس کے بڑے بھائی بھی تھے ان کا نام وردن تھا اور یہ چھوٹے تھے ان کا نام وردمان تھا وہ وردن تھے یہ وردمان تھے اچھا یہ ان کو مہاویر کیوں کہتے ہیں یہ جو مہاویر ہیں اس کے حوالے سے یاد رکھی میں نے بتایا کہ مہاویر سے مراد بڑا لڑاکہ یا بڑا بہادر تو یہ بعض جگہوں پہ ترجمہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ مہاویر لکھتے ہیں اور بعض جگہ پہ ویر لکھتے ہیں تو میں یہاں پہ ویر کے اعتبار سے جاؤں گا کہ کوئی زیادہ مولفین نے یہی لکھا ہے تو بچپن کے اندر کیا کرتے ہیں انگونا نا بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اپنے ایک مطلب کہہ لیں کہ مقام پر کسی محل کے اندر تو وہاں پہ شاہی استبل کا ایک ہاتھی جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور وہ ہاتھی باگتا وہ ان بچوں کی طرف آ جاتا ہے اب ہاتھی جب چنگاڑتا ہے اس کی آواز آتی ہے تو سارے بچے در کے باگ جاتے ہیں لیکن وردمان جو ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں ہاتھی نے ان کے اوپر حملہ کرنا چاہا لیکن وردمان جو ہے بڑی بہادری کے ساتھ ایک کمال ہنرمندی کے ساتھ اس کی سونڈ پکڑ کے اس ہاتھی کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اس واقعی کی وجہ سے ان کا نام مہاویر انہیں کی عظیم بہادر پڑ گیا تھا ان کا ایک لقب جین بھی ہے ایک لقب مہاویر بھی ہے دونوں یاد رکھیے گا اچھا جی اس کے بعد بات کریں گے ان کی شادی جیسے بدھمت کے اندر گوتم بدھ کی شادی ہوئی تھی ان کی بیوی کا نام یشودرہ تھا ان کی بھی شادی ہوئی تو ان کی بیوی کا نام ایشما یا پھر یشودہ یشودہ بھی بولتے ہیں اس کو تو یہ نام رکھا گیا اس کی جی جو بیوی تھی یشودہ یا اشومہ بھی بولتے ہیں یا یشودہ لیکن زیادہ معروف جو ہے وہ یشودہ ہے یہاں پہ میں غلام رسول چیما صاحب کی کتاب سے جو ہے وہ منصوب کروں گا یشودہ نام تھا ان سے شادی ہوئی اور ان کی ایک بیٹی بھی ہوئی اولاد ان کی تھی ان کا نام تھا انوجہ یہ ایک دوسرے کسان نا انٹر لنگ کرنے کے لئے میں بتا رہا ہوں کہ گوتم بدھ کے ہاں بھی جو ہے نا ایک بلاد ہوئی تھی لیکن ان کے ہاں بیٹا ہوا تھا ٹھیک ہے ان کا نام جو ہے وہ کیا تھا راہل نام تھا اور یہاں پہ ہم لڑکی کی بات کر رہے ہیں اس کا نام انوجہ تھا تو یہ نام اس لئے بول رہا ہوں یشودہ اور یشودہ یہ دونوں کے اندر تھوڑا سا مماثلت بھی آئے تو ان کا خاص خیار کی گا پیپر میں جب پوچھ جاتا ہے تو اس کے حوالے سے ہم اس کو کامٹ کریں گے اچھا جی وردمان تیس سال کی عمر میں محاویر کے جو والدین ہیں ان کا انتقال ہو گیا اور پھر انہوں نے ہندویزم کو خیر بات کہہ دیا اور سنیاس لے لیا انہوں نے اپنی روح کو علائشوں سے پاک کرنے کے لئے ایک اصول اپنایا اور وہ اصول تھا یہ جو لفظ اہنسہ ہے یہ دو لفظ ہیں ایک ہنسہ ہے اور ایک اہنسہ ہے علیف لگا دیں تو اہنسہ اور علیف اتار دیں تو ہنسہ ہنسہ سے مراد اصل میں تشدد ہے اور اہنسہ سے مراد عدم تشدد اس اصول کو انہوں نے اپنا لیا اور اس کا مقصد کیا تھا کہ کسی بھی جاندار کو عذیت دینے سے پرہیز کیا جائے بارہ سال تک محاویر جو ہیں نجات کی تلاش میں سرگردہ رہے اب یاد ہوگا آپ کو پیچھے ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ ان تینوں مذاہب کے حوالے سے جو مرکزی نکتہ ہے وہ نجات ہی ہے مقتی ہے تو ہر ایک نے اپنا اپنا طریقہ اختیار کیا بہرحال یہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے گیرے مراقبے میں تھے یہ بھی کیونکہ ان دنوں مطریقہ یہ تھا بیالیس سال کی عمر میں ان کو نروان حاصل ہوتا ہے ابزہ غور کریں نروان کو ہندوستان کی ہندوئزم کے اندر ہم بولتے ہیں مقتی بودھزم کے اندر اس کو بولتے ہیں نروان جبکہ جہنمت کے اندر اسی مقتی کو اسی نجات کو اسی معرفت کو کیول جنانا کہتے ہیں کیول جنانا تو تین اسطلاحات ہیں تینوں کا مقصد یہی ہے کہ نروان حاصل کر لینا دکھوں سے پاک ہو جانا علائشوں سے پاک ہو جانا بعض اس کو کیولیا بھی کہتے ہیں بعض نے کیول جنانا بھی کہا ہے بعض نے اس کو نروان ہی کہہ دیئے بیرل جی اس کے بعد محاویر نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جس کو ہم جین مت کہتے ہیں پہلے اس کو نرگرمتی کہتے تھے اب اس کو جین مت کے نام سے تعبیر کیا گیا اور یہی آگے چلتا جا رہا چاہی بیرال جی انہوں نے دنیاوی خواہشات پر فتح عزل کر لی تو پھر اس لیے ان کو جین بھی کہا جانے لگا جین یا جینہ ان کے فاتح اب یہاں پر سوال کیا ہے گوتم بودھ کو پینتی سال کی عمر میں نروان آصل ہوا ان کو بیالیس سال کی عمر میں نروان آصل ہوا انہوں نے چھ سال کی کاوشیں کی تھی انہوں نے بارہ سال کاوش کی تیس سے بیالیس سال تک لی ٹھیک ہے تو بیالیس سال کی عمر میں ان کو نروان ہوتا ہے اس یہاں پہ نروان کو کیول جنانہ کہتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے تقریباً تیس سال تک بیالیس سال کے بعد تیس سال تک اپنے عقیدے کی تبلیغ کی اور بہتر سال کی عمر میں ان کی وفات ہو جاتی ہے ایک بیہار کا علاقہ ہے پاوہ وہاں پہ ان کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی جو شاگرد تھے انہوں نے آگے اس کو کام چلایا ہے یہ تاجی جینمت کا ایک جینی کا جو ایک جینی تھے پہلے جینہ تھے ان کے محاویر تھے ان کا ایک ہم نے مختصر سا تعارف کروایا ہے اب ہم موو کرتے ہیں ان کے چند ایک فلسفوں کے حوالے سے ان کے نظریوں کے حوالے سے یہ جو جینی ہے نا جینمت کو ماننے والے یہ عقید تناسق کو تسلیم کرتے ہیں ان کے ہاں کرمہ مارک جو ہے یعنی کرم کرنا عمل کرنا بہت ضروری ہے ان کے نزدیک روح کو تاریخ کرنے والے جو عمل ہیں ان میں سب سے بری بات یہ ہے کہ کسی بھی زندہ چیز کو ہلاک کیا جائے اب وہ زندہ چیز چاہے چھوٹے سے چھوٹا جراسیم بھی کیوں نہ ہو تو ان کے ہاں اس کو بچا لینا نیکی ہے اور اس کو مار دینا جو ہے وہ ان کی روح کو گندہ کر دیتا ہے تو اسی حوالے سے ان کے چند ایک عقائد ہیں جنہوں نے ان کی بیس بنائی جنہوں نے سب سے پہلے ہے فلسفہ اہنسہ محاوید جب نجات کے حصول کے لیے اپنے سفر پر روانہ ہوئے نا تو اس دوران انہوں نے جانوروں کو عذیت دینے سے گریز کیا تھا راستے میں پاؤں رکھنے سے پہلے اسے صاف کرتے تاکہ کیڑے مکوڑے ان کے پاؤں سے رون دے نہ جائیں پھر وہ پرناک اور مو پر کپڑا رکھتے تھے تاکہ جراسیم سانس کی گرمی کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں یہاں تک کہ محاوید نے اپنی غزا سے گوشت کو اور انڈوں کو بھی دور کر دیا تھا ان کا نکتہ نظر یہ تھا کہ اپنی جان کی خاطر کسی بھی زیرو کی جان ضائع نہ کی جائے چنانچہ اس سلسلے میں زیرو کے لیے ان کے ہاں مزید ہمدردیاں پیدا ہوتی گئیں اور یہی ہمدردیاں جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک نیا نظریہ لے کے ہیں جس کو اہنسہ کہتے ہیں اچھا جی اہنسہ اور ہنسہ میں سمجھ لیجئے گا آپ کو کوئی تکلیف دے رہے ہیں آپ اس کو مارنا شروع کر دیں یا آپ کو کوئی مار نہیں بھی رہا آپ ویسے ہی کسی کو مار رہے ہیں تو آپ اصل میں ہنسہ کر رہے ہیں ہنسہ تو ہنسہ کے خلاف جو ہے گوتم نے بھی کام کیا انہوں نے بھی کیا لیکن ان کے ہاں اس کو بیسک جو ہے وہ ایک نظریہ بنا لیا گیا اس کو بولتے ہیں فلسفہ اہنسہ جتنے بھی جینی ہیں نا انہوں نے اس بات کا حلف لینا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی زیرو کو کسی بھی زندہ چیز کو تکلیف نہیں دے گا یہ تکلیف جو ہے وہ خود بھی نہیں پہنچائے گا اور کسی دوسرے کو بھی اس کی اجازت نہیں دے گا پس ہر جینی جو ہے وہ اقرار کر لیتا ہے کہ جی میں اقرار کرتا ہوں کہ کسی زیرو کو ہلاک کرنے کو میں قابل مضمت سمجھتا ہوں اور سچے دل سے اس کا اقرار بھی کرتا ہوں یہ ہر وہ جینی جو جینمت کا پیروکار ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اچھا دوسرا فلسفہ ہے فلسفہ روح روح کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے یہ روح کو غیر فانی کہتے ہیں ان کے خیال میں وہی بات ہے کہ روحیں کسرسے ہیں اور سب کی سب جو ہے خود مختار ہیں ازاد ہیں ازلی ہیں کائنات بھی ازلی ہے نہ اس کا آغاز ہے نہ اس کا کوئی انجام یہی روحیں کائنات کی زندگی کا باعث ہیں اور کائنات کا یہ سلسلہ جو ہے وہ ایک زمانے سے چلتا آ رہا ہے اور اسی طرح ایک زمانہ دوسرے زمانے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گا تو اس طرح یہ چلتا جا رہا ہے تو ان کے ہاں جو عقیدہ تناسخ ہے یہاں پہ مطلب ایک کہلیں کہ ایک جنم جانا اور ایک جنم آنا یہ جنم جنم کا جو سلسلہ آنا اس کو انہوں نے دو عصو میں تقسیم کی ہے ایک کہتے ہیں سعودی اور ایک کہتے ہیں نزولی اوپر چڑھنا نیچے آنا پہلے چکر کو یہ سعودی چکر کہتے ہیں یعنی کہ اس میں اشیاء اور روحیں جو ہے وہ اپنے آغاز کار میں بوری علت میں ہوتی ہیں لیکن باتدری جو ہے وہ دنیا میں بہتر عمل کرتے کرتے بہتر ہوتی جاتی ہیں لوگوں کی عمروں میں ان کے قد و قامت میں خوشگوار اضافہ ہوتا جاتا ہے جب روحیں جو ہے ساری علائشوں سے پاک ہو جاتی ہیں تو یہ جنت میں چلی جاتی ہیں اسے جینی لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ نروان حاصل کر لیا اس نے اس کو کیول جنانہ جو ہے وہ حاصل ہو گئے دوسرا چکر ہوتا ہے نزولی چکر یہ اس کے الٹ ہوتا ہے اس دور میں چیزیں جب اوپر سے اترتی ہیں تو بہتر ہوتی ہیں لیکن وہ روز اپنے عمال کی وجہ سے بد سے بدتر ہوتی جاتی ہیں لوگوں کے قد و قامت ان کی عمریں وہ بھی کم ہوتی جاتی ہیں تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے دوبارہ سے جہنم میں چلے جاتے ہیں یعنی کہ ان کے ہاں روح کا نکتہ یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتی بس آتی ہے بہتر ہوتی ہے تو جنت میں جلی جاتی ہے اگر زندی ہوتی ہے تو جہنم میں چلی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاں جنت اور دوزک کا جو تصور ہے وہ موجود ہے اچھا جی اس کے حوالے سے دو نکتے یاد رکھیے گا کہ ہر دور کے حوالے سے میں نے کہا کہ چوبیس مسلح آتے ہیں اصلاح کرنے والے آتے ہیں تو ان کے مطابق سب سے جو پہلا مسلح تھا اس کا نام ریسب تھا ریشب بھی کہتے ہیں اور ریسب بھی کہتے ہیں ریساب بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے اچھا یہ نا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ کئی دفعہ میرے ساتھ بڑا مسئلہ آتا ہے کیونکہ ہم لوگ ٹرانسلیٹر کتابوں کو پڑھتے ہیں تو جب ٹرانسلیٹر ورژن پڑھتے ہیں تو پھر ہر مترجم نے اپنا ایک لہجہ اپنایا ہوتا ہے تو اس لیے الفاظ کے تلافظ میں کافی سارا فرق آ جاتا ہے لکھنے میں پڑھنے میں ہر بندہ اپنے مطابق لکھ دیتا ہے لیکن میں وہ کوشش کرتا ہوں ایسی چیزوں کو کوڈ کروں جو معروف ہوتی تو یہاں پہ جو سب سے پہلا جو ان کا مسلح تھا تیل تنکر تھا اس کو رشب کہتے ہیں اس کی عمر یہ بتاتے ہیں تقریباً چوراسی لاکھ سال اس کی عمر تھی اور اس کی جو انچائی تھی یعنی کہ اس کا جو قدر تھا وہ پانچ سو کمان کے برابر تھا اسی دور کا آخری جو جنہ ہے یعنی کہ مہاویر ہے وہ کیا ہے وہ بدھ ہے بدھ مہراج یعنی کہ جیسے گوتم بدھ ہیں ان کے حوالے سے یہ تذکرہ ہو رہا ہے یعنی کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی کتاب ہے دنیا کے بڑے مذاہب حقیقت کی آئینے میں اس کے اندر نہ انہوں نے اس کی تحقیق لکھی ہے بیلا جی ان کے نظریے سے جب کوئی روح گندہ کام کرتی ہے گناہ کرتی ہے تو بوجل ہو جاتی ہے اور پھر نیچے کے طرف ڈوبنے رکھتی ہے حتیٰ کہ وہ اس قدر بوجل ہو جاتی ہے کہ وہ ایک جہنم والے جو گڑا ہے اس کے اندر گر جاتی ہے اور جو روح جو ہے متحر ہوتی ہے وہ ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے پھر وہ اوپر اٹھتی ہے اور اوپر اٹھتے اٹھتے وہ جنت میں چلی جاتی ہے یہ ان کا نکتہ نظر ہے فلسفہ روح کے حوالے سے اچھا جی جینیوں کے نظریات کے اندر ایک فلسفہ وہی ہے بھی جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے فلسفہ نروان ہے اور نروان سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اپنی روح کو علائشوں سے پاک کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے اگر جینمت کا تصور دیکھا جائے مطلبودمت میں بھی نروان تھا اشتانگ مار کہتے ہیں اب یہاں پہ نروان کے حصول کے لیے محاویر نے دو طریقے دیئے ہیں ایک طریقے کا نام ہے منفی طریقہ اور ایک کا نام ہے اجابی ڈاکٹر زاکر نائف صاحب نے منفی کہا ہے جب کچھ دیگر جو مولفی نے انہوں نے اس کو سلبی طریقہ بھی لکھا ہے بیلا جی نروان حاصل کرنے کا جو منفی طریقہ ہے یا سلبی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے ہر قسم کی خواہش کو آرزو کو نکال دے کیونکہ خواہش اور آرزو جو ہے نا وہی مسائب اور رنج کا باعث بنتی ہیں جب انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ دکھ محسوس کرتا ہے اور جب وہ خواہش ہوگی نہیں تو اس کی روح کو سکون ملے گا خوشی ملے گی اور یہی جو ہے کلبی خوشی اور راحت جو ہے اسی کو نروان کہتے ہیں یہ طریقہ ہے منفی طریقہ یا سلبی طریقہ اب دوسرا طریقہ ہے اس کو بولتے ہیں اجابی اس کے اندر کیا ہے کہ انسان کے عقائد ان کے علم اور اس کا عمل یہ درست ہوں ان تینوں حصوں کو ان کے علم عمل اور عقائد جہنمت میں نا ان تینوں چیزوں کو ایک اور نئی اصلاح دیتا اب دیکھیں پیچھے ہم نے جتنی اسطلاحات پڑھی ہیں ان میں ایک اسطلاح بار بار آرہی ہے تری تری کا مطلب تین جیسے تری مورتی تھا تری ویدیا تھا تری کائیا تھا آج ایک اور تسلیس آرہی ہے ایک اور تری آرہی ہے اور وہ تری کی اسطلاح کے ساتھ ہے تری رتنا تری رتنا یعنی کہ ان کے ہاں یہ کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی انسان عقیدے کا اچھا ہو اس کا علم اچھا ہو اور وہ علم کے مطابق اچھا عمل کر رہا ہو تو اصل میں یہ تینوں چیزیں اس کو کامیاب کر دیتی ہیں تینوں چیزیں اس کو نروان حاصل کرنے میں معاون ہوتی تو یہ جو تین چیزیں ہیں درست عقیدہ درست علم اور درست عمل اس کو جین مت کے اندر تری رتنا کہتے ہیں تری رتنا یا پھر اس کو ہم جواہر سلاسہ بھی کہتے ہیں تری رتن بھی کہتے ہیں تین رتن بھی کہتے ہیں تو اس طرح طریقے سے یہ اسطلاح ہے اب ان کے اندر اگر ان کو اس میں جینیوں میں دیکھیں تو اس کو رسمی درشن سمیق گیان اور سمیق چرطر بھی کہتے ہیں تو خیر اس کو چھوڑے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ تری رتن سے مراد عقیدہ علم اور عمل ہے تو عمال کی درستی کے لیے جین مت کے اندر پانچ بنیادی اصول ہیں جن کو عام طور پر یہ پانچ عظیم نیکیاں بھی کہتے ہیں اور جین مت کے جو اخلاقی تعلیمات ہیں سب سے زیادہ اہمیت انہی پانچ اصولوں کی ہیں ان کو جین مت کے اندر ورت کہتے ہیں یہ پانچ ورت ہیں بڑے معروف ہیں اور ان کا ہر جینی جو ہے وہ اپنی زندگی بر اس کے اوپر عمل کرنے کا اہد جو ہے وہ کرتا ہے ان میں پہلا ہے اہنسہ اہنسہ سے مراد کسی کو بھی تکلیف نہیں دے گا دوسرا ستیام دوسروں کے اموال کو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرے گا یا اس کو ہتھیانے کی کوشش نہیں کرے گا ان کے کسی کا حق نہیں کھائے گا اس کے بعد ہے استیام ایک تھا ستیام ایک ہے استیام اس سے بالکل اپوزٹ ٹھیک ہے چوری سے استناب کرے گا اور اس کے بعد آتا ہے برمچاری برمچاری سے مراد یہ ہے کہ پاک دامن زندگی گزر کرے گا زنا وغیرہ کے شراب وغیرہ کے جو معاملات ہیں ان سے دور رہے گا اور ایک ہے اپری گراہا اپری گراہا یعنی کہ دنیا سے بے رغبت ہو جانا سنیاس لے لینا دنیاوی جو لذتیں ہیں ان سے دور ہو جانا یہ جو پانچ ورت ہیں پانچ اصول ہیں ان کو جہنمت کے اندر جہنی ورت کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی ایک اسطلاح ہے یہ نا انٹرویو کے اندر سوال پوچھا گیا کہ کون سا مذہب ہے جس کے اندر جو خودکشی ہے وہ جائز ہے کئی اور مذہب کے اندر بھی مختلف طریقے ہیں لیکن جہنیوں کے اندر ایک طریقہ ہے اس کو بولتے ہیں سلیکھنا سلیکھنا کیا ہے ان کے علماء جو ہیں ان کے نزدیک ایک گرست جو ہے عمر گزر جائے جو ہم نے وہ چار آشرم پڑے تھے اس کے مطابق اگر وہ زندگی کا آخری لمحہ پہنچ جائے اور کسی جان لیوہ بیماری کا شکار ہو جائے یا پھر تھک جائے تو وہ بندہ خودکشی کر سکتا ہے لیکن خودکشی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے اور وہ ہے بوک کے ساتھ فاکہ کشی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مار سکتا ہے تو ایسی جو موت ہے جائنمت کے اندر قابل تعریف موت سمجھے جاتی ہے اور اس کو استلاحن سلیکھنا کہتے ہیں سلیکھنا میں ایک بر پھر بول رہا ہوں سلیکھنا یہ استلاح استعمال ہوتی ہے فاکہ کشی کے ساتھ اپنے آپ کو مار لینے کو اچھا جی میں نے بولا تین رتن تھے جائنمت میں اس کے بعد پانچ عظیم سچائیاں تھی نیکیاں تھی جو یہ کرتے ہیں اس کے بعد میں نے بات کی کہ ساتھ ان کے ورت ہیں جن کو یہ ساتھ تتو بھی کہتے ہیں ساتھ ورت بھی کہتے ہیں ساتھ اصول بھی کہتے ہیں اس کے بعد سلیکھنا کی استلاح ہم نے ڈسکس کی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں جن کو یہ لوگ جو ہے گزارتے ہیں اچھا ساتھ تتو کے حوالے سے یاد رکھیں ساتھ تتو سے مراد ساتھ حقائق ہیں جن کے جن کے اوپر ان کا نظریات سارے چلتے ہیں روح کی ایک حقیقت ہے پھر جو غیرزی چیز ہے غیرزی روح جو ہے اس کا وجود بھی مجود ہے پھر روح کے اندر ملاوٹ اس طرح بہت ساری استلاحات استعمال کرتا ہے اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتے بہتر یاد رکھنا کہ جن مت کے جو بنیادی حقائد ہیں ان کو سات کلیوں کی شکل میں جمع کر دیا جاتا ہے بیان کر دی جاتا ہے اور ان سات حقیقتوں کو سات حقائق کو سات تتو کہتے ہیں اچھا جیے تو ہوگے جن مت کے حوالے سے مخصوص نظریات جیسے فلسفہ نیروان تھا فلسفہ روح تھا اور اس کے بعد ان کے بیسیک جو ٹرمنالوجیز تھی وہ ہم نے ڈسکس کی اب ہم بات کریں گے جن مت کے فرقوں کے حوالے سے اب ظاہر ہے جن مت مانند والے تو جنی کو ہیں جن کو ہیں محاویر کو ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ان کے اعتقادات کے اندر جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے تو اس فرق کی بنیاد کے اوپر کہا جاتا ہے کہ تقریباً اسی عیسوی میں یعنی کہ یک پہلی صدی عیسوی کے اندر جو ہے ان کے اندر اختلافات جنم لینے شروع ہوئے تو پھر جن مت دو فرقوں میں بٹ گیا ایک فرقے کا نام ہے سویتامبر اس کو شویتامبر بھی کہتے ہیں سویتامبر بھی کہتے ہیں سویتامبر بھی کہتے ہیں مختلف نام ہے اور دوسرا فرقہ ہے گمبر جس کو دگامبر بھی بولتے ہیں ڈگامبر بھی بولتے ہیں گمبر بھی بولتے ہیں تو یہ دو فرقے ہیں جن مت کے سویتامبر یہ فرقہ جو ہے اس کے مطابق تو یہ کہلیں کہ اس کی جو ابتدا ہے نا وہ ایک شخص سے ہوئی ایک سادو سے ہوئی وہ ایک چھوٹی سی ممولی سی بات پر نراز ہو کے اس نے اپنے آپ کو ننگا رہنے کی عادت شروع کر دی یعنی کہ وہ لباس اس نے اتار کے اپنے آپ کو نظارانہ شروع کر دیا جہاں پہ جاتا ننگا رہتا اور نظریہ کیا رہا ہے نظریہ یہ رکھتا کہ بھئی اس دنیا میں انسان بغیر لباس کے آیا ہے تو پھر یہ لباس کیوں پہنے تو اس اعتبار سے اسی کی بنیاد پہ بعد میں اس کے ماننے والے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اسی کا طریقہ اختیار کیا یعنی کہ وہ بھی بے لباس رہنے لگے اب یہ جو لفظ دگامبر ہے نا اصل میں یہ فضاء کے والے دگر کہتے ہیں فضاء کو آسمان کو اور عمبر کہتے ہیں لباس کو تو دگامبر سے مراد یہاں پہ لفظ لیا جا رہا ہے فضاء کا لباس پہننے والے اور فضاء کا لباس کونس ہے یعنی کہ فضائی لباس بتلو فطری لباس یعنی کہ اس کے اوپر لباس ہی نہیں ہے اب انہوں نے اپنے آپ کو شتامبر بھی کہتے ہیں تو اس کے مطابق ایک معنی یہ بھی دیتے ہیں کہ سفید لباس پہننے والے تو یہ الگ ہوگے اچھا سوری سویتامبر اور گمبر ان دونوں میں فرق کیا ہے سویتامبر سے مراد یہ ہے کہ یہ بے لباس رہتے ہیں یہ فطری لباس پہنتے ہیں فطری لباس سے مراد یہ لباس پہنتے ہی نہیں اور جو گمبر ہیں گمبر کا معنی ہے اس کے بالکل الٹ سکائی کلیڈ اسمانی لباس سوری میں الٹ بول گیا ہوں سویتامبر کا مطلب سفید لباس پہننے والے اور گمبر کا مطلب ہے بے لباس گمبر کا معنی ہوتا ہے اسمانی لباس والے یعنی کہ سکائی کلیڈ سویتامبر وائٹ کلیڈ ہے میں میرے خیل الٹ کر گئے ہوں بلکل اس کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں دیکھیں دو فرقے ایک ہے سویتامبر اس کو وائٹ کلیڈ کہتے ہیں ایک ہے گمبر یا دگامبر ان کو سکائی کلیڈ کہتے ہیں کلیڈ لباس کو کہتے ہیں وائٹ کلیڈ صاف لباس پہننے والے اور سکائی کلیڈ اسمانی لباس پہننے والے ان کے فطری لباس ٹھیک ہے تو فطری لباس پہننے والے ان کے اپنے آپ کو بے لباس رکھنے والے برہنہ رہنے والے یہ گمبر کہلاتے ہیں اور جو لباس پہنتے ہیں اس کے بالکل الٹ گمبر کے وہ سویتامبر کہلاتے ہیں اچھا دی پھر ایک بات دیکھیں دو جماعتیں ہیں جینمیت کے اندر سویتامبر سفید لباس پہنے والے گمبر آسمانی لباس یعنی کہ کپڑوں سے برہنہ رہنے والے کپڑوں کے بغیر رہنے والے اب یہ دو فرقے ہیں ان میں کچھ اسطلاحات بھی ہیں تو یہ جو مرد ہوتے ہیں ان کے لئے جینوں میں شروع کورڈ استعمال ہوتے ہیں اور جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو شروع کا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو عورتوں کو گرسنی بھی کہتے ہیں اور مردوں کے حوالے سے اچھا ایک اور اسطلاح مجھے یاد آ رہی ہے پچھلے ہم نے بات کی تھی بکشو کی یہاں پہ بھی بکشو ہے ہندوستان میں ہندووں میں بکشو ہے بدھ میں بکشو ہے لیکن ان بکشووں کے حوالے سے جو اسطلاحات ہیں ہندو اس کو سادو کہتے ہیں بکشو کہتے ہیں جبکہ جینی جو ہے نا وہ شروع کہتے ہیں سادو بھی کہتے ہیں ان کو سنیاسی سادو کہتے ہیں لیکن عام طور پر ان کے لئے یہ شروع کی ورڈ جو اسطلاح ہے وہ استعمال کی جاتی ہے میں یہاں پہ دو نکتے دوبارہ بتاتوں یہ جو لوگ ہیں جو جہن کی بات کرتے ہیں اور انہی کے حکام کے اوپر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے بکشو تھے یہاں پہ ان کو سادو کہتے ہیں اور ان کو شروع کہتے ہیں شروع یا سادو اچھا جی اسی طرح سادو کی طرح جو خواتین ہیں اس کے اندر ہم نے فرقان آس کا تذکرہ کیا تھا اس کے اندر بھی ہے تو اس کے حوالے سے کوئی خاص اسطلاح نہیں ہے لیکن اس کو سادوی ہی کہا جاتا ہے سادوی کی اسطلاح کے ساتھ اس کو استعمال کہتے ہیں اماد الوحسن عزاد فروقی صاحب نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں اگر کوئی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں شتمبر اور گیمبر کے حوالے سے تو یہ ایک صفحہ نوٹ کر لیے گا اماد الوحسن عزاد صاحب کا انہوں نے اپنی کتاب دنیا کے بڑے مذہب میں صفحہ نوبر 154 اور 155 پہ اس کی تفصیلات ڈسکس کی ہیں میں یہاں پچھلی صرف بیان کر رہا ہوں کہ پیپر میں سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کے فرقے کون سے ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں گیمبر یعنی کے سکائی کلیڈ برہنا لباس والے برہنا رہنے والے اور سکائی کلیڈ یعنی کے سوتامبر یعنی کے سفید لباس پہننے والے تو یہ دو فرقے ہیں اس حوالے سے جی اسی طرح ان کے دو فرقے تقسیم ہوتی ہے جو ہم نے اپاسک اور بخشو پڑی تھی تو یہاں پہ وہی اسطلاحات جو ہے وہ استعمال ہوگی گرست اور شرمن یا سادو کے لیے یعنی کے سادو اور بخشو ایک اور گرست اور اپاسک یہ ایک اسطلاح بنتی ہے تو یہاں پہ پھر ہم ان کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں سادو کے حوالے سے تو سادو کے حوالے سے جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مرد سادو جو ہے اس کو تین چادروں کے اندر اپنا لباس بنانا پڑتا ہے جو سلہ ہوا نہ ہو بغیر سلہ تین چدریں عورتوں کے لیے چار کپڑے رکھنے کی جو ہے وہ اجازت ہے اچھا اب یہ اجازت اگر آپ گوھر کریں تو اب نے ابھی بھی ڈسکس کیا کہ جین کے دو فرقے ہیں ستامبر اور ایک دگامبر تو دگامبر میں تو چونکہ سرے سے کپڑے ہی نہیں پہنتے نا سادو لوگ تو اس حوالے سے ان کے حوالے سے کہا رہا ہے کہ ان کو کوئی لباس کی ضرورت نہیں یہ جو لباس بتایا جا رہا ہے نا سادو کا یہ ستامبر فرقے کا ہے جن کو لباس پہننے کی اجازت ہے اب گیمبر میں چونکہ سنیاس لینے کے لیے لباس پہننا ہی نہیں ہے تو اس لیے خواتین کو سنیاس لینے کی اجازت نہیں ہے گیمبر کے اندر اچھا دی اس کے علاوہ ایک سادو جو ہے وہ اپنے پاس دو برتن رکھے گا یہ شرط ہے ان کے لیے ایک کھانے کے لیے ایک پینے کے لیے ٹھیک ہے اور ایک جادو رکھے گا تاکہ جہاں پہ وہ بیٹھے اس کو صاف کرے سونے سے پہلے یا جگہ پاؤں رکھنے سے پہلے یا لیٹنے سے پہلے تاکہ کوئی کیڑا وغیرہ جو ہے وہ اس کے نیچے دب کرنا مر جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک کپڑا ہوگا جو وہ اپنے مو کے اوپر لپے باندھے گا تاکہ نہ دکھائی دینے والے جو کیڑے ہیں وہ بھی اس کی باتوں سے اس کی مو کی عدد سے مر نہ جائے اور پھر ایک ڈنڈا اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن یہ اشیاء بھی جو ہے سادو کے لیے شرط ہے کہ وہ خرید کر نہیں ادار مانگ کر نہیں کچھ گروی رکھ کر نہیں بلکہ بیخ مانگ کر حاصل کرے گا تمام سادووں کے لیے اپنا سر منڈوانا لازم ہوتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ ایک تو سر منڈوانا ہے نا لیکن کہتے ہیں کہ ان کے ہاں افضل یہ ہے کہ موچنے کے ساتھ جو ہے موچنے وہ ٹویزر جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنے بال اکھاڑ لیں تو ظاہر ہے وہ تو درد ہوتی ہے نا ٹویزر کے ساتھ اپنے بالوں کو جو اکھڑوانے کی رسم ہے بقاعدہ جہنمت کے اندر اس کو لوچا کہتے ہیں لوچا لوچا کی اسطلاح ہے بالوں کو نکالنے کی اجریہ بات کریں گے جہنمت کے مقدس عدب کی ان کے کتابوں کے حوالے سے تذکرہ کریں گے تو اگر جہنی روایات دیکھیں تو محاویر کے اپنے کلام کا کوئی حصہ جو ہے وہ نہیں ہے البتہ وہ تعلیمات جو انہوں نے اپنے شگلدوں کو دیئے تھی وہ سینہ بسینہ جو ہے نئی نسلوں تک منتقل ہوتی رہی اور پھر محاویر کے انتقال کے کوئی ایک سو ستر سال کے بعد پٹنا کے اندر ایک کانفرنس ہوئی کی گئی تو اس کے اندر جو ہے یہ ساری تعلیمات جو ہیں ان کو ایک منظم صورت کے اندر لکھا گیا اور یاداشت کے سہارے جو بھی وہ اس وقت تک محفوظ تھا نا وہ وہاں پہ جمع کی گئی تقریباً چار سو پینتالیس عیسوی کے اندر چوتھی بار ایک جینی کانسل ہوئی تھی اور اس کے اندر پھر ان کی جو کتابیں ہیں ان کو کتابی شکل میں لکھا گیا اب ان کے اگر میں گوھر کروں تو کہ چوتھی صدی جو قبل مسیح ہے اس کے آخر میں جینیوں نے ایک کانسل مرتب کی وہاں پہ انہوں نے مقدس کتاب کو نئے سرے سے جو نا مرتب کیا تو وہ کتاب جو ہے وہ ظاہرے ایک تو نہیں تھی تو اس لیے الگ الگ کتابیں بن گئی ان کو اہگس کہتے ہیں اہگس کے نام سے انہوں نے کتابیں جمع کی پھر اس کے بعد پانچیویں چھٹی صدیویں کے اندر جا کے ایک دوسری کانسل ہوئی اس کے اندر انہوں نے جینمت کی جو اصول تھے ان کو دوبارہ جمع کیا اور ان کو کتابی شکل دی دی اب ان میں جو اہگس ہے نا یہ ایک مکمل صحیف ہے اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں نا ان کے علاوہ بھی کتابیں ہیں اپانگا ہے ہیولا ہے سوترا ہے بہت سری کتابیں ہیں لیکن ان کو کتابی شکل میں جو ہے وہ ترطیب نہیں دی گئی تھی اچھا جی اب اگر میں یہ ڈسکس کروں نا کہ جینی مقدس کتابوں کے طور پر کہہ لیتے ہیں تو ان کے پاس دو قسم کے صحیف ہیں ایک پورو اور دوسرے انگ یہ دو قسم کی کتابیں ہیں اہگس بنیادی طور پر بیسی کے ایک کتاب ہے لیکن جو اس وقت مجود ہیں نا ان کو پورو اور انگ کہتے ہیں اب یہ جو پور ہیں نا یہ اتداد میں چودہ ہیں اور تقریبا تقریبا سارے ہی نہ پید ہیں لیکن ان کے اس وقت جو مجودہ جینی اپنی کتابوں کے لیے رکھتے ہیں نا ان کے لیے چودہ انگ بائیس اپ انگ اور اسی طرح دس جو ہے پکنکا چھے چھے چار مول سوت اور اس طرح کے مختلف قسم کی اسطلاحات ہیں تو میں یہاں پہ جانا نہیں چاہتا آپ نے یاد کیا رکھنا ہے آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ ان کی جو مقدس کتاب بھی ہیں ان کے نام بیسی کتاب کا نام اہگس ہے اور اس کے علاوہ جو ان کے صحیفے ہیں وہ پورو اور انگ کے نام سے معروف ہیں اور یہ کتاب ہے اردہ پراکرت نام سے ایک زبان ہے اس کتاب کے اندر اس زبان میں یہ لکھے گئے ہیں اور یہ وہی زبان ہے جو محاویر خود بولا کرتے تھے شتامبر فرقہ کے نزدیک ان تعلیمات کا جو باروہ حصہ ہے جو چودہ کتابوں پر مشتمل ہے وہ ضائع ہو چکے جبکہ جو دوسرا فرقہ دگامبر ہے ان کے نزدیک اب جینمت کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے تو مروجہ جتنی بھی کتابیں ہیں یہ اصل میں ان کے علماء کی تحاریر ہیں اور اس کے اندر ہی مختلف جو علماء ہیں ان کی تعلیمات کو انہوں نے جمع کر کے تو رکھ لیا ہوئے اور انہی کو ایک قابل احترام جو ہے وہ سمجھتے ہیں تو اس حوالے سے چند اہم نکتے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کے بعد ہم اس کو مکمل کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جینمت جو ہے اس کے اندر مجسمہ سازی بڑی اہم ہے ان کے مجسموں میں سب سے جو بڑا مجسمہ ہے وہ بہو بلی کا مجسمہ بنایا گیا ہے ساڑھے چھپن فٹ اور یہ تقریباً نو سو تراسی عیسوی کے حوالے سے مشہور ہے یہ ایک بڑی چٹان جو ہے اس کو تراش کر بنایا گیا تھا اور محسور کے علاقے میں بینگولا کے مقام پر یہ آج کل موویز وغیرہ جو بنگالی موویز ہیں نا اس کے اندر بھی اس کو ڈسکس کیا جاتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ جینمت جو ہے یہ ایک دور گزرا ہے موریا خاندان کا تو موریا خاندان کے اندر چندر گفت موریا جو ہے وہ جینی مذہب کو قبول کرتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے سرکاری سرپرستی کے اندر جو ہے اس مذہب کو پھیلایا تھا تو یہ سلسلہ ہمارے پاس جینمت کے حوالے سے جو نکتے رکھے ہیں اس کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے ڈسکس کیا کیا ہے ہم نے ڈسکس کیا ہے جین کا تعرف جینی جو ہے ان کے نروان کی جو اسطلاحات ہیں ان کے بیسک فلسفے ان کے نظریات اور ان کی کچھ اسطلاحات کے بارے میں جیسے تری رتنا تھا جیسے سلیکنا تھا جیسے شروع تھا تو اسطلاحات کا تذکرہ کیا ہے اب ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ پورشن میں اور وہ ہے تقابل عدیان کے حوالے سے جو پاس پیپرز میں سوالات پوچھے گئے ہیں اس کے حوالے سے آج ہم نے دس نکتے بیان کیے ہیں جس میں سب سے پہلا نکتہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک سو ایک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نو قسم کے موجزات عطا کی گئے ہیں اچھے یہ جو موجزات ہیں اس کے بارے میں یاد رکھی گا کہ دو موجزات تو وہ ہیں جو حضرت موسیٰ کو ذاتی طور پر ملے جیسے ید بیزا تھا اور اسا کا ایک ملا موجزہ باقی موجزات سے مراد یہاں پہ ان کے قوم پر ہونے والے جو عذاب ہیں ان کو بھی شمار کیا گیا ہے کنفیوشیس مت جو اگلا ہمارا مذہب ہے ڈسکس کریں گے تو اس کے اندر حکمرانی کے حصول بیان کی گئے ہیں اگر اس پورے مذہب کو دیکھیں تو ہر پہلو کے مطابق دیکھیں تو اس کے اندر حاصل میں ایک خاندان جو شاہی خاندان ہے اس کے حوالے سے ہی تذکرہ اور تعلیمات ملتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے سسر کا نام شویب اور آپ کی جو بیوی ہے ان کا نام سفورہ تھا عد فسی اس کو پشاخ بھی کہتے ہیں یہ یہودیت کا ایک مذہبی تہوار ہے ننکانہ صاحب اس کا پرانہ نام تلونڈی تھا یہ شہر جو ہے گرونانک کی جائے پیدائش کے حوالے سے معروف ہے پندرویں صدی اسوی کے اندر وہاں پہ بابا گرونانک پیدا ہوئے اسی وجہ سے یہ مشہور ہے اس کا نام جو ہے اب ننکانہ صاحب ہے پہلے یہ زلہ شیخ اپورا کا حصہ تھا اب یہ باقاعدہ طور پہ خود ایک ڈسٹرک بن چکا ہے حضر نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء اور ابوالبشر ثانی کہا جاتا ہے شیخ الانبیاء اس لیے کیونکہ آپ کی عمر کافی لمبی تھی اور ابوالبشر ثانی اس لیے چونکہ طفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات کا جو نظم و نصد تھا وہ آپ کی آل سے ہی چلایا تھا سکھ مت کا جو گرونوں کا سلسلہ تھا وہ تقریباً ایک سو سترہ سال تک جاری رہا آپ کو یاد ہوگا پندرہ سو چودہ سو انتر میں یہ پیدا ہوتے ہیں بابا گرونانک تو اس کے بعد جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے گرونوں کا تو دس انسانی گرون جو ہیں وہ اپنے ایک کے بعد ایک آتے رہتا تو ایک سو سترہ سال تک یہ سلسلہ جاری رہا اس کے بعد دسویں گرونے گرنٹ صاحب کو ان کا گرون بنا دیا بابا گرونانک کے والد کا نام کالو رام تھا اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے ہم نے گرنٹ صاحب کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ گرنٹ صاحب جو ہے وہ ایک رسم الخط میں لکھی گی جس کا نام گرمکھی تھا تو جو گرمکھی رسم الخط ہے وہ اصل میں ان کے دوسرے جو گروہ ہیں جن کا نام انگد تھا تو یہ انہوں نے شروع کیا تھا یہ انہی کی اجاد ہے گرمکھی رسم الخط یہ تجیہ آج کے دس نکتے تقابل ادیان کے حوالے سے موو کرتے ہیں جنرل نالج میں جنرل نالج میں سب سے پہلے ڈسکس کریں گے ایک کنٹری کا جس کا کپیٹل سٹی ہم دیکھتے ہیں نورملی اس میں آج کا کنٹری ہے تھائی لینڈ اور تھائی لینڈ کا جو کپیٹل سٹی ہے وہ ہے بینک آک یاد رکھیے گا یہ سوال یہ نہیں پوچھا جا سکتا یہ نہیں کہتے صرف کہ بھی آپ بتائیں کہ بلکہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بینک آگ بینک آگ is a کپیٹل سٹی of that country تو کنٹری کا نام بھی یاد رکھا کریں اور کپیٹل کا بھی اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ان کا ایک ٹیسٹ باقاعدہ ہوگا تو اس لیے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جتنے ٹیسٹ ہو چکے ہیں یہ ترے countries دسکس کرچکے ہیں ان کو انشاءاللہ جمع کر کے ٹیسٹ کریں گے اچھا جی ہم نے بات کی تھی فورٹی ایٹھ countries کہاں پہ ایشیا میں پھر ففٹی تھری countries کہاں پہ ہم نے کہی تھی ہم نے کہای تھی افریقہ کے اندر اس کے بعد ہم نے ٹوانٹی تھری countries کہی تھی نورتھ امریکہ میں اور آج ہم بات کریں گے ساؤتھ امریکہ میں اور ساؤتھ امریکہ میں ٹویلو ہمیں بارہ کنٹریز ہے روہت شرما انڈین کریکٹر ہیں اوپنر ہیں انڈین کیپٹن بھی ہیں انہوں نے اکیلے 264 رنگ کی انکیلی تھی ناٹ آٹ رہے تھے سیری لنکا کے خلاف بھارت کے اندر ہی ان کی سیریز ہو رہی تھی تو یہ ونڈے کریکٹ کا سب سے ہائیسٹ جو سکور ہے انڈیویجوال سکور ہے نیکس جی گولڈ سب کو پسند ہے لیکن سب کی پہنچ سے باہر ہے تو کیمیکل سیمبل جو ہے گولڈ کا اس کو بولتے ہیں اے یو اے یو اس کا کیمیکل سیمبل ہے گولڈ کا ہم نے لازٹ ٹائم پہ ڈسکس کیا تھا بوائلنگ پوائنٹ پانی کا بوائلنگ پوائنٹ ہنڈر ڈگری تھا اور آج ہم بات کریں ملٹنگ پوائنٹ آف وارٹر تو اس کا ہے زیرو ڈگری سیلسیس نیکس پوائنٹ ہمارے پاس جی دہ سماریس کنٹری آف تا ورلڈ بائی ایریا اس ویٹیکن سیٹی ویٹیکن سیٹی جو ہے دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے اور یہ ملک چھوٹا ہے رقبے کے اعتبار سے چھوٹا سا ملک ہے مطلب کہ کسی بھی شہر سے بھی شہر چھوٹا ہوگا تو پاکستان کے بہت زیادہ شہر اس پورے ملک سے بڑے ہیں جی دہ سماریس کنٹری آف تا ورلڈ is ویٹیکن سیٹی کنٹرول اے is a shortcut key to make the font select all oh my god یہ correction کرلیں اس کو غلط لکھا ہے کنٹرول پلس اے is a shortcut key to select all the documents all the material جو بھی آپ select کرنا چاہتے ہیں سارا as a whole تو اس کے لئے آپ کو کنٹرول اور اے کی key جو ہے وہ پریس کرنی پڑتی ہے اچھا جی قرآن میں جید کی ایک صورت ہے صورت آلہ صورت آلہ ایک ایسی صورت ہے جس کے آخر میں دو انبیاء کا نام آئے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تیسویں سپارے کی صورت ہے میر تکی میر کو خدا سخن کہا جاتا ہے یہ اردو پورشن میں مومن پوچھا جاتا ہے سوال کہ خدا سخن کون ہے کون سا شاعر خدا سخن کہلاتا ہے تو وہ میر تکی میر صاحب ہیں آخری نقطہ جی دنیا کا جب سب سے گہرا مقام ہے دیپس پوائنٹ آف دا ورڈ وہ ہے مریانا ٹرنچ یہ بحر القاہل میں دنیا کے سب سے بڑے سمندر میں ایک مقام ہے مریانا ٹرنچ یعنی کہ یہ گہرائی میں دنیا کے سب سے زیادہ گہرا مقام ہے اس کی ڈیپت کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے غالباً کوئی تیرہ کلومیٹر کے برابر تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے لیکن می بھی آئے ام رونگ اوکے جی یہ تھا جنرل نالج ایک ایک کتاب کو انڈیویجولی پڑھا تو آج ہم ڈسکس کریں گے چند کتابوں کو جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ان کے مولفین کون ہیں تو ہمارے پاس آج کے لیے چھے کتابیں دنیا کے بڑے مذاہب اماد الحسن آزاد فاروقی صاحب کی ہیں اس کے بعد تقابل ادیان ہے جو آپ سلبس میں بھی اس وقت پڑھ بھی رہے ہیں پروفیسر محمد یوسف خان صاحب کی ہے اس کے بعد یہودیت قرآن کی روشنی میں مولانا مودودی صاحب کی ہے یہی کتاب یہودیت قرآن کی روشنی میں عیسائیت قرآن کی روشنی میں بھی ہے اور وہ بھی مولانا مودودی صاحب کی ہے اس کے بعد جی محمد مزردین صدیقی صاحب کی کتاب ہے اسلام اور مذاہب عالم ایک تقابلی متعلیہ تو یہ ان کی کتاب ہے جی اس کے بعد عبدالقریم شہرستانی کی کتاب ہے الملل والنحل اور ڈاکٹر احمد شربی صاحب کی کتاب ہے مکارنت الادیان نیکسٹ سیشن کے اندر انشاءاللہ کوئی نئی کتاب ڈسکس کریں گے جو تقابل ادیان کے حوالے سے ہو نیکسٹ ڈی موو کرتے ہیں ہم نے پچھلے دنوں میں پچھلے کلاسز میں سیر کی تھی پہلے ہم انڈیا گئے تھے انڈیا کے بعد ہم ایران گئے تھے اور ہم نے بات کی تھی کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایسے مالک میں جائے جو ہمارے سائیڈوں پر رہتے ہیں تو بھئی ہمارے سائیڈوں میں یہ کون سا جنڈا ہے یہ تو سارا سرخ سرخ جنڈا ہے اور اس کے اوپر تو سٹارز ہیں ہوں ییس یہ ہمارا شمالی ہمزایہ جی اور اس کا نام ہے چائنہ چائنہ پاکستان کا بہت اچھا دوست بھی ہے اور پاکستان کے شمال جو ہے نہ مشرق میں یہ واقعہ ہے اور لداخ والا علاقہ بورڈر اس کو لگتا ہے کلگت بلتستان کا علاقہ جو ہے ہم ان سے توفے میں ملا ہے تو آج ہم ذکر کریں گے چائنہ کا اوکے جی چائنہ کے حوالے سے دا کیپٹل سٹی ہے بیجنگ بیجنگ اس کا کیپٹل سٹی ہے لینگویج ان کی چائنیز ہے اس کو مینڈرین چائنیز بھی کہتے ہیں اس کے بعد ریلیجن ان کا کوئی افیشل ریلیجن نہیں ہے یہاں پہ تاویزم بھی ہوتا ہے بودھزم بھی ہے اسلام بھی ہے کرسٹینٹی بھی ہے لیکن یہ سب سے زیادہ تعداد میں ہے وہ بودھزم ہے ان کی کرنسی کا نام یین ہے ان کو یون بھی کہتے ہیں لیکن اس کو عام طور پر ہم یین کے لفظ سے استعمال کرتے ہیں پارلیمنٹ جن کا نیشنل پیپلز کانگریس کہلاتے ہیں اور ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ سنگل پارٹی سوشلس ریپبلک ہے یعنی کہ یہاں پہ بھی ایسا نظام ہے جہاں پہ ایک ہی پارٹی حکومت کر سکتی ہیں اصل میں یہ سیکولر جماعت ہے پورا ملک ہی سیکولر ہے اور اس لیے یہ تنظیمیں بھی اس کی ایسی ہیں کانٹیننٹ ڈیفینیٹلی ایشیا ہے ایریا نائن پائنٹ سکس میلین سکوئر کلومیٹر ہے بہت بڑا رقبہ ہے جس کا اور پاپولیشن میں اللہ اکبر ون تھاؤزنڈ فور ہنڈرڈ ایٹین میلین یعنی کہ تقریباً ایک عرب اکتالیس کروڑ اس کی عوادی ہے اکتالیس بلکہ بیالیس کروڑ ہو گئی اور یہ بھی شاید زیادہ ہو گئی ہوگی فلیگ میں جی ریڈ فلیگ ہے اور اس کے اندر فائیو سٹارز ہیں یہ یاد رکھے گا فائیو سٹارز جو ہیں یہ چائنہ کے ریڈ فلیگ میں ہے چار چھوٹے سائز میں اور ایک بڑے سائز میں ایر چائنہ ان کی نیشنل ایر لائن ہے اور ان کی سیکرٹ ایجنسی کا نام ایم ایس ایس ہے ان کے منسٹری آف سٹیٹ اور سیکیورٹی انڈیپینڈنس پاکستان بننے کے بعد یعنی کہ فرسٹ آفٹوبر نائنٹین فورٹی نائن ان کا افیشل نیم ہے پیپلز ریپبلک آف چائنہ نیشنل ٹری ان کا آدھا گنکو ہے میں اس کو دیکھا نہیں ہے اس کے بعد نیشنل برڈ ان کا ریڈ کراؤنڈ کرین ہے وہ لمبا سا جو ہوتا ہے نا سارس بگلا اس کو ہم کہتے ہیں ریڈ کراؤنڈ اس کے سر کے اوپر پگڑی جو ہے ان کی کلگی وہ ریڈ کلر کے ہوتی ہے نیشنل اینیمل ان کا پانڈا ہے اور نیشنل فلاور جو ہے وہ ان کا پلم بلاؤزم ہے اور نیشنل فروٹ جو ہے وہ کیوی ہے کیوی فروٹ تو یہ تھا جی اباؤٹ چائنہ الگرے ان کے جیسے اسلام بھی ترقی کر سکے بڑی ترقی کر چکے ہیں یہ لوگ اور پاکستان کے ساتھ بہت ہمدردی بھی رکھتے ہیں معاشی معاملات میں لیکن خیر کے معاملات میں ظاہر ہے غیر مسلم مسلمان کا دوست تو نہیں ہو پاتا اپنے اپنے لالچوں ہوتے ہیں جی لے جی یہ تھی آج کی کلاس آج کی کلاس میں ہم نے جہنمت کا ایک مکمل ریویو کیا ہے اور انڈ پہ ہم کچھ سوالات ہیں وہ ایک ہی بندے سے سنیں گے اور اس کے لیے میں دعوت دوں گا آج مس انفال تفیق کو انفال بیٹیا آپ سے سوالات ہیں آج کے کلاس کا ٹائم کم رہ گیا ہے تو اس لیے آپ سے سوال کرنے کے بعد کلاس جب ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم لوگ جو کسی کے کوئریز رہ جائیں گی وہ کلاس میں ڈسکس کریں گے جی بیٹے آپ سے پہلا سوال ہے یہ بتائیں جہنمت میں کون سا پیشہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں جہنمت کے اندر ہاں جی اس کی وجہ پتا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے کھیتی باڑی بھی نہیں کرتے کہ جاندار جو ہے نہ وہ مارے نہ جائیں تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے ان کے جو اصول ہیں وہ کافی زیادہ سخت ہیں اور تقریباً ناقابل عمل بھی ہیں اچھا بیٹے یہ بتائیں کہ جہنمت کے باننی کا اصل نام کیا ہے مہاویر مہاویر تو ان کا لقب ہے نا ان کا اصل نام تھا وردمان وردمان ان کا اصل نام ہے بلکل ٹھیک ہے جی اچھا یہ بتائیں کہ سلیکھنا کی جو اسطلاح ہے اس سے کیا مراد ہے سلیکھنا اس سے فاقا کشی کے ساتھ خودکشی کرنا ویری گوڈ جی فاقا کشی کے ساتھ خودکشی کرنے کو جہنمت میں سلیکھنا کہتے ہیں اچھا بیٹے سات تتو اس سے کیا مراد ہے سات بنیادی حقیقتیں سات بنیادی حقیقتیں زبردستی ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کیول جنانہ کسے کہتے ہیں نیروان کا سون جو لوگ کر لیتے ہیں ان کو نیروان کے لیے جہنمت میں کیول جنانہ یا کیولیا کی اسطلاح استعمال کی جاتی ہے بلکل درست ہے زبردست اچھا یہ بتائیں کہ جہنیوں کا روح کے متعلق کیا نظریہ ہے غیر فانی ہے غیر فانی ہے اور اس کے عمال ہی اس کی ازادی اور اس کی جنت دوزخ کا فیصلہ کرتے ہیں اچھا جی یہ بتائیں کہ مہاویر کو نیروان کتنی عمر میں حاصل ہوا 45 سال کی عمر میں آخری سوال بیٹے یہ بتائیں جہنمت کی جو مذہبی کتاب ہے اس کا نام کیا ہے احگس احگس کہتے ہیں جن کو بلکل درست جواب ہے ماشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے ماشاءاللہ اچھا جی اللہ تعالی آپ سب سے راضی ہوں خالق کائنات آپ سب کے ٹائم کے اندر وقت میں برکت فرمائے آج کی کلاس میں ایک سیشن تھا جہاں پہ ذکر ہوا دو فرقوں کے حوالے سے وہاں پہ تھوڑی سی میری طرف سے گڑھ بڑھ ہو گئی وہ قبول کیجئے گا اس کو بعد میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی رحمت فرمائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کو علم نافع عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اب انشاءاللہ جو دیگر آپ کی کوئریز ہیں وہ ڈسکشن گروپ میں ہوتی ہیں اور کلاس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی وہاں پہ شیئر کر دی جاتا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا